اگر آپ کی جلد میں داکھ، دھبے، فائن لائنز، ایکنی سکارز اس طرح کی پرابلمز ہیں جو کہ ٹریٹمنٹ کے باوجود آپ کو کمپلینٹ آ رہی ہے کہ نہیں جا رہے تو آپ کو ہائیڈر فیشل سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹیلز اور اس کے ریزلٹس دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے اور تاکہ آپ کو اس پروسیجر کے کمپلیٹ بینیفٹس سمجھ آ سکیں اور آپ اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر سکیں اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم میر نام ڈاکٹر فریال اثر ہے ایم ایم درماتولوجیست میں آپ کو آج تھوڑا سا ہائیڈر فیشل کے بارے میں اویرنیس دینا چاہتی تھی کہ باتیز ہائیڈر فیشل ہائیڈر فیشل ایک کسیمیٹک پروسیجر ہے ہائیڈی ٹیکنیکل پروسیجر اور یہ آپ کی سکن کے لیے آپ کی سکن کے لیے ریگلر ملٹیپل سیشن میں کمپلیٹ ہوتا ہے اس کی کافی دو 3-5 سیٹنگ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک ہائیڈر فیشل مشین کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس سیٹیفائیڈ ڈرماتولوجیسٹ یا ایک ایس تیٹیشن جو کہ اس کی پروسیجر میں ٹرینڈ ہو وہ آپ کو یہ پروسیجر آپ پر پرفارم کرتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ ایک سکن کی ریجووینیشن یعنی کی سکن کو بہتر بنانے کا پروسیجر ہے آپ کی سکن میں بہت سی آپ کی سکن آئیلی ہوتی ہے اس پہ داغ دھبے ہوتے ہیں اوپن پورز ہوتے ہیں ایکنی سپارٹس ہوتے ہیں اور ہماری سکنیں کنٹینیوز پروسیس سے گزرتی ہے جس میں اوپر کی لیئر جو ہے وہ شیڈ ہو جاتی ہے جتنی جلدی یہ لیئر شیڈ ہوتی ہے اتنی نیچے سے نیو سکن کی لیئر جس میں گلو شائن اور جو زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے وہ بنتی ہے بسیکلی ہم اس پروسیجر کے تھرو آپ کی اوپر کی ڈیڈ سکن میکروسکوپک لیول پر اس کو ہم ریموف کر دیتے ہیں ویڈ این وی یو سیرم ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیرمز ہوتے ہیں جو سپیسیفیکلی اس مشین کے لیے اور سپیسیفیکلی اس کنسنٹریشن میں ایک خاص مقدار میں اور ایک خاص اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے اس میں وہ بنے بنائے ایمپورٹڈ سیرمز ملتے ہیں مشین کے اس کا پروسیجر کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اس کی ٹپ سے آپ کی ڈیڈ سکن کے اوپر اس کو بہت جنٹل سپیڈ میں سلیکٹ کرتے ہیں آپ کے اس کے ڈیپتھ اور اس کا پریشر اور جتنا ہمیں سیرمز کا اماؤنٹ آپ کی سکن کی کنڈیشن کے حساب سے چاہیے ہوتا ہے اور اس کو ہم آپ کی سکن پر سلائڈنگ موومنٹ سے کرتے ہیں تاکہ آپ کی سکن پر ڈیڈ پورز اور ڈیڈ جو آپ کی سکن پر چھوٹے 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 چھلکے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں اوپر سے آپ کے بلیک ہیڈز بھی ریموو ہو جاتے ہیں اس میں ہمیں تھوڑے زیادہ فورس اپلائے کرنی پڑتی ہے اور آپ کے پورز بلکل کلیر ہو جاتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوپر کی سکن ریموو ہو جاتی ہے امیجیٹلی آپ کو بہت نیٹنیس اور کلیننیس آتی ہے جو نیچے کی لیئر سیکنڈ اور تھرڈ لیئرز ہوتی ہیں جو کہ ابھی زیادہ فریش ہوتی ہیں وہ زیادہ اوپر پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور جو سب سے لائر ہوتی ہے فیفت لیئر جہاں سے نیو لیئرز بن کے اوپر کی طرف آتی ہیں سکن کی وہ آپ کی فیس پر آ جاتی ہیں اور جس کے لیئے سے آپ کی سکن میں ساری ایک گلو آتی ہے تو اس کا ڈاؤن ٹائم تو کچھ نہیں ہوتا ہے تھوڑی سی فیس پر ریڈنیس سی آتی ہے شروع میں اور اس کے بعد ہم آپ کو پریفر ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے سٹیپ میں بیسیکلی یہ ایک امریکن کمپنی کا فارمیلیٹیڈ ہائیڈرہ فیشل پروسیجر ہے ایچ سیلف ہائیڈرہ فیشل سگنیچر ہائیڈرہ فیشل اس میں تھری سٹیپس ہوتے ہیں اور فورس اور فور میکسیمم جو ایک سٹینڈر پروسیجر ہے تھری سٹیپس میں ہی ہوتا ہے کہ فرس ٹیپ میں ہم ڈیپ کلینزنگ کرتے ہیں جس میں ہم آپ کے لیے دیفرنٹ سیرم ہوتے ہیں یوز کرتے ہیں جو کہ ڈیپ کلینزنگ میں آپ کی سکن کے اندر سے ایمپیورٹیز ریمووو کرتے ہیں انڈر پریشر اینڈ ویکیوم اور دیس سکیٹ آؤٹ ریمووویگ در ڈیڈ لیئر سیکنڈ میں ہم آپ کی ایکس فولییشن کرتے ہیں جو بہت زیادہ سٹکی چیزیں اندر چپکی ہوتی ہیں آپ کی ڈیسٹ ڈیڈ پارٹیکلز سکن وائٹ ہیڈز اینڈ بلیک ہیڈز اس کی ہم ریمووو کرتے ہیں جو بہت کم کنسنٹریشن میں ہوتا ہے تھرڈ میں ہم ہائلرونک ایسٹ سکن کے اندر یوز کر کے اس کو پلمپ اپ کر دیتے ہیں اس کو زیادہ فریش کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی سکن پر گلو آ جائے یہ ایک بیسک ٹیکنیک ہے جدید مشینوں میں بہت سے اور اس میں سٹیپس ایڈ کر دی گئے ہیں جس میں آپ کا کولڈ ہیمر آ جاتی ہے آپ کے پورس ٹائٹننگ کے لیے ہو جاتی ہے وہ لو وولٹیج ریڈیو فریکوینسی کرنٹس ہوتے ہیں جن کا نہ ہونے کے برابر افیکٹ آتا ہے جس جو کی سکن ٹائٹننگ اور لیفٹنگ میں تھوڑی بہت ہیلپ کر دیتے ہیں لیٹسٹ اپروچ فرام ایڈرماتولوجس کلینک جو ایڈرماتولوجس ٹوکا اس کو یہ ہوگی کہ میں اس پروسیجر کو یوز کروں ان کامبینیشن ویڈ ادر ٹریٹمنٹس لائک آپ کی کیمیکل پیلنگ کرنی ہے تو پیل اندر تک سکن کی گہری لیئر میں جائے گا اور آپ کی جو اندر کی لیئر میں جو آپ کی چھائیاں داگ دھبے ہیں ان پر ان تک افیکٹیو ہوگا سیکنڈلی اس کو ہم کمبائن کر سکتے ہیں کسی بھی پروسیجر کے ساتھ لائک لیزر ریجوبینیشن سے جس میں ریڈیو فریکوینسی ایک خاص ڈیپت پر ایک خاص ویو لیند میں ہم سکن کے اندر انجیکٹ کر دیتے ہیں اور آپ کی پورس بھی ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی سکن کی ڈیپر لیئر کی پیگمنٹیشن بھی کلیر ہو جاتی ہے ریکمینڈیشن پور ایچ سیشن اس کے لیئر میں کہ آپ فور ویکس بعد ایک سیشن فور ویکس پر ایک سیشن ریپیٹ کریں گے ایک کنٹینیوز پروسیس ہے تاکہ آپ کی ڈیڈ سکن اور ڈیپر لیئر میں جو اندر کی سطح میں جو سکن کی داکھ دھبے نشانات ہیں وہ اوپر آتے جائیں اور آہستہ آہستہ وہاں سے ریمووو ہوتے جائیں سو ایچس نوٹ سنگل سیشن پروسیجر بیسیکلی آپ کو ملٹیپل سیشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا یوز آف ڈیفرنٹ سیرمز اور وائٹننگ کریمز اور فریشننگ کریمز ہم دیتے ہیں جو کہ سپیسیکلی میڈیکیٹیڈ کریمز ہوتی ہیں اور آپ ان کی اس پروسیجر کے کرنے کے بعد آپ کی سکن کے اندر تک پینیٹریشن ابزورپشن بڑھ جاتی ہے اور ان کا ریزلٹ اگر ٹین پرسنٹ آپ مرہم کے کلینک یا آن لائن اپوائنمنٹ بک کرا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس پروسیجر سے میکسیمم بینیفٹ اور فائدہ حاصل ہو سکے مرہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرہم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشل ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں